بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسیت کے بعد سے اب تک یہودی اور عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے مخالف رہی ہیں ہر بات میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صرف ایک تابوت سکینہ ہے جس پر مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں متفق ہیں کہ ایسے تابوت کا بوجود موجود ہے بلکہ دونوں دنیا کے تینوں بڑے مذہب عیسائی مسلمان اور یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور تینوں کا ہی عقیدہ ہے کہ وہ ایسا مقدس صندوق ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ مذہب پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا حضرت آدم عیس صلی اللہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا تین غز لمبا اور دو غز چوڑا ایک انوکہ صندوق عطا فرمایا جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام ان کے مقانات کی تصویریں تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سمان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے جنتی لاتھی اور حضرت موسیٰ کا لباس اور حضرت حرون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاتھی بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا حضرت موسیٰ جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اسے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے جب آپس میں ایک تلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی ملائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین جریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہاں ترہاں کے گناہوں میں ملوث ہو گئے ان لوگوں میں ماسی و تغیان اور سرکشی و اسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نہوست سے ان پر خدا کا یہ غزب نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمال کا جالوت اور اس کی قوم ان کو اس پر مسلط کیا انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا انہیں علاقہ بدر بھی کیا ان کی اولادوں کو قتل و غارت گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے اس وجہ سے سورہ بکرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے یہ حضرت شمائل کا زمانہ تھا بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں چنازہ آپ نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا لیکن جب لوگوں نے تعلوت کی بادشاہت ماننے سے انکار کیا تو پھر ایک دن خد با خد تابوت سکینہ تعلوت کے پاس آ گیا جس سے سارے بنی اسرائیل نے تعلوت کو اپنا بادشاہ مان لیا جس کا ذکر قرآن شریف کی سور البکرہ کی آیت نمبر 247 اور 244 میں آیا ہے جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو چند ہی دنوں میں ان کا عروض پھر سے بحال ہونا شروع ہو گیا تھا قرآن پاکی سویب بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں موسیٰ اور حارون کے تبرکات ہیں اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے بشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو لیکن یہودی قوم ایسی کم عقل تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے جہادہ جب یہودیوں میں شرک عام ہوا تو بادشاہ بخت نصر نے یوروشیلم پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے شہروں کے شہر جلا کر رکھ دیا بے شمار یہودیوں کو جلا کر خاک میں ملا دیا تھا اس تباہ کاریوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا آج تک تابوت کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکا یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس تابوت کو تلاش کر کے اپنی اسی رہانیت کو واپس حاصل کر سکے جو کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی تابوت سکینہ کس جگہ ہے اس کے بارے تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں ہر کسی کا نظریہ الگ الگ ہی ہے کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ بکت نصر کے حملے کے بعد اس صندوق کو افریقہ لے جایا گیا تھا وہاں اتھاپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج کہیں چھپا ہوا ہے کچھ کا کہنا ہے جپان کی پہاڑیوں میں اس تابوت کو کسی بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا مشہور آتھرولوجسٹسٹک سٹراؤن وے کا کہنا ہے کہ مشرقی وسط یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلمان کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے اس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں اس صندوق کو ڈھوننے کی کوشش آج بھی جاری و ساری ہے جسے ہیکل سلمانی کہتے ہیں دوسری طرف مسلمانہ کے سائنس دان محققین اور علماء اکرام کی بھی مختلف رائے ہیں کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے وہ ہر دور میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہتا ہے جبکہ اہل تشریع کا کہنا یہ ہے کہ یہ صندوق کافی مدت تک اہل بیعت کے پاس رہا اس کے بعد یہ امام مہندی علیہ السلام کو ورسے میں مل گیا جبکہ قربے قیامت ہوگی تو حضرت مہندی اس صندوق کے ساتھ ظاہر ہوں گے اس تابوت کے ذریعے وہ یاجوج ماجوج پر فاتحاب ہوں گے بہرحال یہ نظریات ہی ہیں اس کی بابت صحیح اور مصدقہ علم بس اور بس اللہ تعالی کے پاس ہی ہے یہ بات حق ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا میں آئے گا اس دن قوموں کی تاریخی بدل جائے گی جس قوم کے پاس یہ تابوت ہوگا وہ سب پر غالب آ جائے گی ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریا نامی جھیل سے نکالیں گے جبکہ ایک مشہور کول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انتاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے موسیقی موسیقی